اسلام علیکم جی دو تین دن قبل بریٹ فور یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ایک نوجوان تھا وہ جب اپنی ڈگری لینے کے لیے آیا تو ڈگری لینے کے بعد اس نے ایک نعرہ لگایا نعرہ اس نے لگایا عمران خان زندہ باد اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کو اس کو اوپر پریشانی ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احسن اقبال صاحب نے تو اس کو شرمناک قرار دے دیا کہ یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی میں ہیں آپ ڈگری لینے کے لیے گئے ہیں اور آپ وہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں آج کی سوڈیو میں ایک ایسی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام میں سے آدھی سے زیادہ عوام کو اس بات کے بارے میں نہیں پتا سب سے پہلے آپ یہ ذرا دیکھئے کہ جنابیں بہترم عزت ماب احسن اقبال صاحب نے جو بات کی کہ یہ شرمناک بات ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پر ڈگری لینے کے لیے جب آپ سٹیج کو پر آتے ہیں تو عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف ایک اور کام بھی ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک جلاس جاری تھا اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ موجود تھی عساق دار صاحب موجود تھے نوازشی صاحب موجود تھے اور احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن نے کھڑے ہو کے کہانی سنائی اس نے کہا جی میں اپنے ہلکے کے اندر گیا وہاں پہ ایک شخص فوت ہو گیا اور ہم جنازے کے اندر کھڑے تھے اور اس شخص کا بھائی جنازے کے اندر کھڑے ہو کے میاں محمد نوازشیف صاحب کے نعرے لگا رہا تھا کہ نوازشریف زندہ باد جس وقت جنازہ ہو گیا تو بات میں لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ تو نے کیا کیا یہ کوئی جگہ تھی نعرہ لگانے والی تو اس شخص نے کہا کہ جی میں نے اس وجہ سے نعرہ لگایا ہے نوازشیف زندہ باد کا کہ یہاں پہنچنے میں میں برون ملک تھا اور یہاں پہنچنے میں نوازشیف نے میرے لیے آسانی کی ہے اس لیے میں نے نوازشریف زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے تو جنازے کے اندر نوازشیف زندہ باد کا نعرہ لگانا بلکل ٹھیک ہے لیکن یونیورسٹری کے اندر اور اس یونیورسٹری کے اندر کہ جس کا عمران خان کئی سال تک تقریباً نو سال تک عمران خان چانسلر رہا اس یونیورسٹی کا اور وہاں پہ اگر کوئی عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو شرمناک قرار دے دیا جاتا ہے میں ابھی آپ کے سامنے جو حقیقت ہے وہ رکھنے لگاؤں جس کے بارے میں میں نے آگاز میں آپ کو کہا کہ بہت سے پاکستانیوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا جی ہیں پاکستان کے صرف ایک سیاستدان ہے ان کا نام ہے عمران خان اور وہ باہر کی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار چودہ تک چانسلر رہے ہیں آپ آج گوگل کے اوپر جائیں بلکہ یہ سکرینچوٹ میں نے آپ کے لئے لگا رکھا ہے آپ گوگل کے اوپر جائیں اور لکھیں عمران خان چانسلر اور نیچے آپ کے پاس اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ آجائے گی اور ڈیٹیل لکھی ہو poderia کہ عمران خان دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار چونہ تک اس یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں اور اسی یونیورسٹری میں جب کوئی پاکستانی وہاں پر جاتا ہے اس کو ڈگری ملتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ یونیورسٹری ہے کہ جس میں عمران خان نو سال تک چانسلر رہا ہے تو وہ لوگ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ بڑا شرمناک ہے ایسن اقبال کے بطابق اور دوسری طرف ایسن اقبال صاحب کے جو اپنے بیٹے ہیں وہ ماشاءاللہ بیرون ملک سے تلیم آسل کر کے پاکستان واپس آگئے ہیں اور ان کے اپنے حلقے کے اندر اب ایک بڑی گیم شروع ہو گئی ہے گیم یہ شروع ہو گئی ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو ایک مقصود حلقے سے صوبائی اسیمبلی کی سیڈ کے اوپر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور یہ سٹوری ساری کی ساری حبیب اکرم صاحب نے بھی اپنے وی لوگ کے اندر کور کی ہے اور انہوں نے کہا جی میں اپنے بیٹے کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں میرا بیٹا بڑا قابل ہے باہر سے پڑھ کے آیا ہے اور اگر کوئی اس کے اس کے مقابل اگر کوئی قابلیت ہے کسی کی تو لے آؤ ایک طرف تو یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے جو کابل لوگ ہیں ان کو ہم کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہوا دوسری طرف فیصلہ باد کے اندر ایک بندہ ہے نولک کا اس کا نام ہے رانہ احسان افضل پڑا لکھا بندہ ہے اس کا والد صاحب یہ لیکشن لڑتے رہے ہیں اس کو ٹکٹ نہیں دیا اور اس کی جگہ پہ ٹکٹ دینا ہے کس کو راجہ ریاض صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ایک پڑے لکھا بندے کو چھوڑ کر راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں اور جو دانیال عزیز ہیں یہ دانیال عزیز کا حلقہ ہے جہاں پہ احسان اکبال صاحب اپنے انہوں نے کیا ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف نے مگائی کیا یا عمران کا نے مگائی کیا تو لائیں کہاں پہ آپ نے انکوائری کیا کہاں پہ ڈاکمنٹ کوئی ثبوت لا کے باہر رکھیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بننے کے بعد اتنی مگائی نہیں ہوئی جتنی پچھلے سولہ مہینے کی حکومت میں ہوئی ہے لوگ گصہ ووٹ کے ذریعے نکالیں گے یہ انہوں نے پروپر بیان دیا اور یہ بھی کہا کہ احسان اکبال کو آئندہ کوئی وزارت نہ دی جائے یہ جہاں پہ بھی جس جس بھی محکمے میں جائیں گے یہ وہاں پر جا کر خراب بھی پیدا کریں گے آگے آجائیں جی آسمہ شرازی صاحبہ نے ایک بڑا اہم بیان دی ہے کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کی لہر شہری علاقوں میں اور سوشل مڈیا پر نظر آ رہی ہے لیکن دہی صورتحال مختلف ہوتی ہے زمینی حقائق میں نہیں کہہ سکتے کہ کلین سویپ ہوگا آپ ایک کام کریں آسمہ شرازی صاحبہ آپ نہ دو تین دفعہ حبیب اکرم کے ساتھ جائیں جو وہ سروے کرتے ہیں یا آپ جو دوسرے چینلز ہیں نیا پاکستان سے سنین بھائی ہیں وہ سروے کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں اور گراؤنڈ ریالیٹی جا کر دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا آپ جوید حاشمی کو کال کر لے ان کو کال کر کے پوچھے کہ ان کے جو پسماندہ علاقہ وہاں پہ جو گریب خواتین ہیں جو باہر کام کرتی ہیں خیتوں کے اندر وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دہی علاقوں کا ووٹ کس طرف ہے ایک اور خبر آجی سابق پاکستان طریقہ انصاف رہنماء اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب دوست مزاری صاحب بھی نون لیگ کے اندر شامل ہو گئے یہ وہی ہیں جنہوں نے پنجاب اسیمبلی کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کو بڑی ٹاف ٹائم دیا تھا اور پوری کوشش کی تھی کہ نون لیگ کی حکومت بنے لیکن نہیں بن سکی تھی یہ بھی اب ماشاءاللہ نون لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ بات